پچاس ہزار سے زائد کی خریداری پر شناہتی کارڈ کی شرط نامنظور خالد پرویز بروکہ شرط ختم نہ ہونے کی صورت میں احتجاج کا اعلان پچاس ہزار سے زائد کی خریداری پر شناہتی کارڈ دینے کی شرط کے خلاف شہر کی تاجر برادری نے تبلے جنگ بجا دیا شہر کی سینکڑوں مارکٹوں کے سینئر تاجر قائدین نے مرکزی صدر خالد پرویز اور صدر لاہور مجاد مقصود بٹ کی قیادت میں پریس کانفرنس کی اور تبدیلی سرکار کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کھری کھری سنا دیں ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ یہ شناہتی کارڈ کی شرط ہمارے ملک کی تجارت کو تباہ کرے گی ہمارے ملک کی معیشت کو تباہ کرے گی اور اس نے کیا کہ آج ساری پاکستان کی مارکٹوں میں سننٹ آچھایا ہوا ہے اور کوئی کاروبار نہیں ہے کسی جگہ پر اتنا پریشان تاجر کبھی نہیں تھا صدر لاہور مجاہد مقصود بٹ نے کہا کہ ملکی معیشت کو آسمان تک لے جانے کے دعوے داروں نے تجارت سنت اور معیشت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا مارکٹوں میں سناٹے ہیں اور حکومت اپنی صفوں میں موجود شگر اور اٹا مافیا کو نوازنے میں لگی ہوئی ہے کہیں شگر مافیا کو نوازا جا رہا ہے کہیں کسی کے ٹیکس ماف کیے جا رہے ہیں یہ وہ کالی بھیڑیں جو ہماری گورنمنٹ کے اندر گھسی ہیں یہ احتجاج ان سب کے خلاف احتجاج ہے شہر کی سینکڑوں مارکٹوں کے سینئر تاجر قائدین نے کہا کہ شناتی کار کی شرط واپس نہ لی گئی تو پیر سے ملک گیر احتجاج کا سلسلہ شروع ہوگا اور آغاز لاہور سے کریں گے کیمرمنٹ رانا ایاز کے ساتھ شہزاد خان عبدالی سٹی فارٹی ٹو پچاس ہزار سے زائد کی خریداری پر شناتی کار دینے کی شرط کے خلاف شہر کی تاجر برادری نے تبلے جنگ بجا دیا شہر کی سینکڑوں مارکٹوں کے سینئر تاجر قائدین نے مرکزی صدر خالد پرویز اور صدر لاہور مجاد مقصود بٹ کی قیادت میں پریس کانفرنس کی اور تبدیلی سرکار کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کھری کھری سنا دیں ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ یہ شناکتی کارڈ کی شرط ہمارے ملک کی تجارت کو تباہ کرے گی ہمارے ملک کی معیشت کو تباہ کرے گی اور اس نے کیا کہ آج ساری پاکستان کی مارکٹوں میں سننٹ آچھایا ہوا ہے اور کوئی کاروبار نہیں ہے کسی جگہ پر اتنا پریشان تاجر کبھی نہیں تھا صدر لاہور مجاہد مقصود بٹ نے کہا کہ ملکی معیشت کو آسمان تک لے جانے کے دعوے داروں نے تجارت سنت اور معیشت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا مارکٹوں میں سناٹے ہیں اور حکومت اپنی صفوں میں موجود شگر اور آٹا مافیا کو نوازنے میں لگی ہوئی ہے کہیں شگر مافیا کو نوازا جا رہا ہے کہیں کسی کے ٹیکس ماف کیے جا رہے ہیں یہ وہ کالی بھیڑیں جو ہماری گورنمنٹ کے اندر گھسی ہیں یہ احتجاج ان سب کے خلاف احتجاج ہے شہر کی سینکڑوں مارکٹوں کے سینئر تاجر قائدین نے کہا کہ شناتی کار کی شرط واپس نہ لی گئی تو پیر سے ملک گیر احتجاج کا سلسلہ شروع ہوگا اور آگاز لاہور سے کریں گے کیمرمن رانا عیاز کے ساتھ شہزاد خان ابدالی سٹی فارٹی ٹو